موسیقی ایک آدمی کو بہت غصہ آتا تھا غصے میں بے قابو ہو کر وہ لوگوں کو برا بھلا کہتا جب غصہ اترتا تو اسے پشمانی ہوتی وہ غصے پر قابو پانا چاہتا تھا لیکن کامیاب نہ ہوتا ایک دن اس نے سنا کہ دوسرے گاؤں میں ایک آلم رہتا ہے لوگوں کو مسئلوں کے حل بتاتا ہے اس نے سوچا چلو میں بھی اپنا مسئلہ پیش کر کے دیکھتا ہوں شاید کچھ تدبیر نکل آئے وہ اس آلم کے پاس گیا اور ان کو بتایا مجھے بے حد غصہ آتا ہے آلم نے کہا جب تمہیں غصہ آئے تو تم جنگل میں جا کر درق میں ایک کیل تھوک دیا کرو آدمی نے کہا یہ کونسا حل ہے آلم نے کہا تم ایسا کرو تو سہی آخر اس نے یہی کیا اسے جب بھی غصہ آتا وہ جنگل کی طرف دورتا اور تیزی سے کیلیں درق میں ٹھوکتا جاتا آخر دن گزرتے گئے اسے جب غصہ آتا وہ یہی عمل دوراتا آخر ایک دن اس کا غصہ کم ہو کر ختم ہو گیا اور اس نے جنگل جانا چھوڑ دیا ایک دن وہ دوبارہ آلم کے پاس گیا اور کہا آپ کی بات پر عمل کر کے میرا غصہ ختم ہو گیا ہے آلم نے کہا مجھے اس جگہ پر لے چلو جہاں تم نے کیلیں ٹھونکی ہیں وہ دونوں وہاں چلے گئے آلم نے دیکھا کہ ایک درخت تقریباً آدھا کیلوں سے بھرا پڑا ہے آلم نے کہا اب ان کیلوں کو نکالو اس نے بہت مشکل سے وہ کیلیں نکال تو لیں لیکن دیکھا کہ اس جگہ پر چھوٹے بڑے بے شمار سراخ ہو گئے تھے آلم نے کہا یہ وہ سراخ ہیں جو تم غصے میں آ کر لوگوں کے دلوں میں کرتی تھے دیکھو کیل تو نکل گئے مگر سراخ باقی ہیں وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اس نے اللہ اور اس کے بندوں سے معافی مانگی اور آلم کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے اسے آئینہ دکھایا ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ بولتے وقت دیکھ لیا کریں کہ ہم نے لوگوں کے دلوں میں کہیں کیلیں تو نہیں ٹھوکتیں اور یاد رہے اگر وہ کیلیں نکل بھی جائیں تو نشان باقی رہ جاتی ہیں